ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج تک آپ لوگوں نے کوئی انجیکشن لگایا نہ ہو بہت سے لوگ یا چھوٹے بچے انجیکشن کو لے کے پرینکیاں مجا کرتے ہیں گلتی سے اگر خالی انجیکشن لگا دیا جائے تو کیا ہوگا اس کا مطلب آپ کے سریر کی نسو کے اندر بھوتی ادھک ماترہ میں ہوا چلی جائے گی تو ایسے میں ہمارے سریر میں ہوا کے بڑے بڑے ببلس بن سکتے ہیں اور ببلس کو بھاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا تو دوستو یہ ہوا کا گولہ نسو کو بلوکیج کر سکتا ہے جیسے کی پانی کے پائپ میں کچھ کچھرا اٹک جاتا ہے تو پانی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے اسی طرح ایئر ببلس ہمارے سریر کی نسو میں بن جاتے ہیں اور ہمارے سریر کا خون آگے نہیں پہنچ پاتا ہے ایسا ہونے پر نسے فٹ سکتی ہیں اور انسان کی موت ہو جاتی ہے دوکٹری بھاسا میں اسے ایئر ایمبولیزم کہا جاتا ہے اس لئے خالی انجیکشن کو لے کر کبھی بھی کسی کی ساتھ کوئی مزاک نہ کریں جیسے سوفٹ ڈرنگ سے بھرا انجیکشن لگا لیا تو کیا ہوگا سوفٹ ڈرنگ ہمارے سریر کے اندر پہنچ جائے تو ایسی کنٹیسن میں ہماری بوڈی کی ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اصل میں دوستو جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں سبھی سوڈا سوفٹ ڈرنگ میں سگر کی ماترہ کافی زیادہ ہوتی ہے ایسے میں سگر ڈائریکٹ ہی ہمارے بلڈ میں مل جائے تو اس سے ہمارے بوڈی میں سگر کی ماترہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی ساتھی ساتھ یہ بلڈ ہمارے مائن میں بھی پہنچے گا تو اس کنٹیسن میں سوفٹ ڈرنگ میں موجود کاربن ڈائریکٹ اور سگر دماغ کے خون میں ملے گا تو ہمیں ڈیمینٹیا بیماری ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جائیں گے اس سے ہمیں لوگوں کو پہچاننے اور بولنے یہاں تک کی بوڈی پارٹس کو موو کرنے میں کافی زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے اس لئے ایسا ہرگز نہ کریں جانگے کسی لگا کمیڈ ورکس میں جرور بتائیں موسیقی